شو کیا تھا میں نے جس میں میں نے بتایا تھا کہ پاکستانی لڑکی آئیشہ کراچی میں جو رہتی تھی اس کا تعلق کراچی سے تھا اس کے سینے میں اب ایک انڈیا کا دل دھڑکتا ہے اس کو بھی ایک مسئلہ تھا دل کا اور وہ انڈیا گئی اس نے اپیل کیا وہاں پہ اور جا کے اس کا ویزہ ہوا وہاں پہ انڈیا میں اس کے ڈاکٹرز نے سرجنز نے علاج کیا اس کا ٹرانس پلانٹ کیا اور آج اس کے سینے میں ہندوستان کا دل دھڑکتا ہے تو میری بات سنیں ہم ابھی تک پاکستان میں اتنے پیچھے ہیں ٹیکنالوجی کی بات ہو ترقی کی بات ہو تعلیم کی بات ہو کسی دارے کی بات ہو تو ہم ابھی تک اتنے پیچھے ہیں ایکانومی اب دیکھ لی جائے ہماری کہاں سے کہاں چلی گئی ہے تو کیا اس طریقے سے ہم سوائف کر سکتے ہیں جس طریقے سے ابھی سیچویشنز ہمارے ساتھ ہیں ابھی تک ہمارے پاکستان میں ٹرانس پلانٹ کا کوئی سین ہی نہیں ہے ہارٹ ٹرانس پلانٹ کا کوئی سین نہیں ہے اب ایسے ایک دو تین بتا نہیں کتنے اور ہزاروں پیشنٹس ہوں گے جو اپنا ہارٹ ٹرانس پلانٹ کروانا چاہتے ہوں گے مگر وہ کر نہیں پائیں گے کیونکہ یہاں پر کوئی ایسی فیسلٹیز نہیں ہے ہمارے پاس ایمان توفیق ہے سیال کوٹ سے آئی ہے اور ان کا ٹرانس پلانٹ ہونا ہے ایک بہت ہونہار بچی ہے بہت ماشاءاللہ سمجھدار بچی ہے ٹیلنٹڈ بچی ہے آپ دیکھیں کہ ایف ایسی میں بھی 97 پرسنٹیج لے کر آئی ہیں پڑھائی میں یو ایم ٹی میں بھی 97 پرسنٹیج لے کر آئی ہیں میٹرک میں بھی 97 پرسنٹیج سے پاس ہوئی ہیں اتنی اچھی پرسنٹیج کے ساتھ بھی اس کے بعد ان کے پاس جو ابھی ہارٹ ڈزیز ہے ان کو اس کے ٹرانس پلانٹ کے لیے بھی جو ان کو پیسے بھی درکار ہوں گے ان کو ویزا بھی انڈیا کا درکار ہوگا وہاں پہ اپیل بھی کرنی ہوگی یہ ساری باتوں کو آج ہم ڈسکس کرتے ہیں ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں یہ فیملی اور ان کی سٹوری میں چاہوں گی کہ انہی کی زبانی سنیں ہمارے پاس محمد توفیق ہے جو کہ ان کے والد ہیں ایمان کے اور شازیہ توفیق جی جو ہے وہ ان کی والدہ ہے تو سب سے پہلے تو میں آپ سے بات کرنا چاہوں گی شازیہ جی آپ مجھے پتائیے گا کہ بچی کا کب پتا چلا آپ کو کہ ہارٹ ڈزیز ہے اور کس طریقے سے آپ کو سیچویشن کا یہ دو ہزار بیس جنوری میں پتا چلا ہے کہ ایمان کو ہارڈ فیلیر ہے آچھا تب ہی اس کو اٹیک ہوئے تو شکر اللہ کا کہ کچھ دنوں میں ہی ڈیاغنوز ہو گیا چار سال پہلے جی آچھا اس سے پہلے سیچویشن ٹھیک تھی نومل تھی الحمدللہ یہ بالکل ٹھیک تھی اس سے پہلے تو یہ ہوا کیا سب دل کا ایک دم سے اٹیک ہوا یا کوئی سمچمز اس کو دل میں درد ہوتا تھا آچھا تو بعد میں جب ہم نے ٹریٹ کروایا ہے کبھی پتا چلا ہے کہ اس کو ہارڈ کا پرابلم ہے ایکو میں آیا ہے پھر ہم ڈاکٹر مسوس صاحب کے پاس جاتے رہے ہیں ٹریٹمنٹ کے لئے انہوں نے بقول ان کے کہ یہ وائرس اٹیک ہے اور چھ ماہ پہلے سے اٹیک ہو گیا تو ایمان ہارڈ فیلیر ہو گئی تب سے لے کے اب اب تک ہم لوگ اسی جدوجہد میں ہیں کہ ایمان کا اگر ویزا مل جائے ہمیں ہم جا کے اس کا ٹریٹمنٹ کروائیں آپ کی اولاد کتنی ہیں ماشاءاللہ میں یہ تین بیٹیاں ایک بیٹا ہے ایک بیٹی ایک بیٹا تین بیٹیاں ایک بیٹا ایمان کا دوسرا نمبر ہے اس سے بڑی بیٹی ہے تو یہ دوسرے نمبر پہ ہے کہ ان کو سب سے زیادہ جو ایشو آ رہا ہے وہ آ رہا ہے کہ ان کو ویزا چاہیے اپنی بیٹی کے علاج کے لیے انڈیا کا اور انہوں نے پی ایم ہاؤس میں بھی اپیل کیوئی ہے سی ایم ہاؤس میں بھی اپیل کیوئی ہے تو اس سے پہلے کہ میں ان سے آپ کے بات کراؤں میں پہلے اپیل کرنا چاہوں گی حکومت سے ایک چھوٹی سی بچی ہے دیکھ لیں آپ ان کی لگتے جگر ہے کسی کی بھی اولاد ہو اولاد سب کی سانجی ہے تو صرف ان کی جو اپیل ہے وہ یہ ہے کہ ان کو ویزا چاہیے انڈیا میں اپنی بچی کا علاج کروانے کے لیے انہوں نے وہاں پہ ہاؤسپٹلز ڈاکٹرز سب سے بات کر لی وہاں کے ڈاکٹرز نے آلرڈی کہہ دیا ہے کہ اے ایس اے پی اس کی ٹریٹمنٹ ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ ان کا صرف جو ہارٹ ہے وہ کتنا پرسنٹ کام کر رہے ہیں ٹوئنٹی پرسنٹ ٹوئنٹی پرسنٹ ان کا ہارٹ جو ہے وہ کام کر رہے ہیں اور ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ اس کا ارجنٹ علاج ہونا اس کا ٹرانسپلانٹ ہونا بہت زیادہ سیوئر ضرورت ہے تو پلیز حکومت سے سب سے اپیل کروں گی کہ اس کے ویزے کے لیے کوئی کام کیجئے جی تفیق سب کیا کہنا چاہیں گے آپ پلیز مجھے بتائیے جو ایشوز آرے ہیں وہ آپ پلیز ذرا یہاں پہ ریز کیجئے جی میری تمام جو عرباب میں اقتدار و اختیار ہیں ان سے اپیل ہے کہ مجھے انڈیا کے ویزا کے حصول میں مدد کریں میری دوزار اکیس میں بھی اپلائی کیا تھا میں نے ویزا وہ بھی ریفیوز ہو گیا دوزار بائیس میں بھی ہو گیا تو ہم تو انڈویجویل ہیں تو گورنمنٹ لیول پہ وزیراعظم صاحب وزیراعلا صاحبہ بڑا درد رکھتی ہیں ضرورت مندوں کا ہم تو حاجت مند ہیں کہ ہماری بیٹی کی جو ہے وہ جان بچ جائے تو وہ اپیل کر دیں انڈین ارباب اقتدار و اختیار سے کہ جو پاکستان سے جانا چاہتے ہیں علاج کروانا چاہتے ہیں چونکہ اس کا پاکستان میں علاج ہے ہی نہیں ہارٹ ٹرانسپرنٹ نہیں ہے پاکستان میں بلکل بلکل نہیں ہے اسی لیے دیکھیں ایک باپ اپیل کرنا اپنی بیٹی کے لیے خدا کے لیے آنکھیں کھولیے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی اور مریم نواز جی آپ سے خاص میری اپیل ہے کہ بچی کے لیے پلیس کچھ کیجئے اس کے ویزے کے لیے کام کیجئے آپ اینڈ میں بیٹا کچھ کہنا چاہیں گے تو پلیس کہیے حکومت سے اپیل کرنی ہے کچھ کرنی ہے آپ اپنے لفظی پلیس کیجئے یہ آپ کا میری گورنمنٹ سے مریم نواز صاحبہ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی میرے ویزے کے لیے میرے ٹریٹمنٹ کے لیے سورسز ارینج کر دیں کیونکہ یہ دیکھنے میں شاہد آسان لگتا ہے لیکن اس مماری کے ساتھ رہنا بہت مشکل ہے لائف کمپلیٹلی اپسائی ڈاون ہو جاتی ہے اور اس لئے میری کائنڈلیم سے ایک سٹرونگ اپیل ہے کہ میرے ٹریٹمنٹ کا بندوست کر دیں تینکیو سو مچ جب آپ کو ویسے یہ پتا چلا اور آپ کی ٹریٹمنٹ وغیرہ کے بارے میں پتا چلا آپ اتنی ہونہار ہیں ماشاءاللہ سے آپ اتنا اچھا پڑتی ہیں اپنے کالج اسکولز کے اتنے اچھے ریزرلٹس ہیں آپ کے پھر اب یونیورسٹی کے اتنے اچھے ریزرلٹس ہیں تو آپ کی ساری سہلیاں اور ساری آپ کی ٹیچرز سب لوگ آپ کو سپورٹ کرتے ہیں ظاہر ہے آپ کو دوسری نظریہ سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں لوگ اگر پتا چلے کہ میں تب بیمار ہیں تو ظاہر ہے سپورٹ سب کی سپورٹ کے ساتھ ہی آن تک پہنچوی ہوں ابھی پڑھائی میں بھی ہر جایا ہوگا زاہر ہے کافی دیر میں جب دائیگنوز ہوا تھا میں اس کے بعد کالج نہیں گئی اس کے بعد وہ ایونچلی ایسا ہوا کہ آن لائن پہ شفٹ ہو گیا کرونا آ گیا تھا تو اس کی وجہ سے تھوڑا ہو گیا تھا لیکن یہ ہے کہ میں تقریبا دو سال کالج ہوتا ہے میں ڈیرڈ سال کالج نہیں گئی دیر سال سے کالج نہیں گئی کالج نہیں گئی اس کے بعد بندہ خود ہی کہہ دیتا ہے کہ اب کتنا کو بھی کرنا ہے تو خود ہی حمد پکڑی اور جنورسٹی میں بھی اس کے بعد پھر میں ایسے ہی ہے لیکن یہ ہے کہ میں کوشش کرتی ہوں کہ گھر رہو تو پھر وہ تھوٹس اس طرح کیاتی ہیں ایسا ہوتے تو پھر کوشش کی جاتی ہے کہ اس کے بعد میں نا ہی سوچا جائے اپنے ڈیلی لائف کو کنٹینیو کرتی ہوں اس طرح پھر ہیلتھ بھی صحیح رہتی ہے اور ایسے ہے لیکن یہ ہے کہ جب کوئی نہ کوئی دو تین مہینے بعد اپیسوڈ میرے ساتھ ہو ہی جاتا ہے مجھے ہسپٹل میں جا نہیں پڑتا ہے کیا سمٹمز کیا ہوتے ہیں سمٹمز ہی ہوتی ہیں کہ ہارٹ بیٹ بہت تیز ہو جاتی ہے بریڈنگ میں بریڈنگ میں مسئلہ ہوتا ہے بی پی اپ ڈاؤن ہو جاتا ہے موسٹلی ڈاؤن ہی ہوتا ہے اور پھر جب ڈاؤن ہو جاتا ہے تو اس کو سٹیپل کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اس کے لئے پھر وہ آئی وی لگتی ہے اور سارا کچھ ہوتا ہے مگر اس کا علاج ٹرانسپلانٹ ہی ہے یہ دوائیوں کے ساتھ تو آپ ساری اندگی پر گزار سکتے ہو لیکن ٹرانسپلانٹ ہی ہے اس کا بی پی فیفٹی اٹی ہو جاتا ہے ٹرانسپلانٹ ہی ہے ٹرانسپلانٹ ہی ہے نیچے والا فیفٹی اور اوپر والا ایٹی تو یہ سارے سمٹمز جو ہیں بیر کرنے پڑھتے ہوگی ہے پھر وہ فوری طور پر ہارسپیٹلائز ہونا پڑتا ہے کیا بنا چاہتی ہو ایمان کیا کرنا چاہتی ہو سوفٹوئر انجینئر سوفٹوئر انجینئر تو پاکستان میں کوئی اپنا آفس کھولو گی یا کہیں جاپ کرو گی اس کے لئے سوچا تو بہت کچھ ہے لیکن پہلے زندگی کا تو کچھ ہو جائے زندگی ہو جائے گی زندگی ہو جائے گی زندگی ہے زندگی ہو جائے گی ابھی تو تم نے اتنی ہونہار آکے تم نے کچھ دیکھو نا کیا کچھ بننا ہے میری حکومت سے اپیل ہے یہ ہاتھ جڑ کے اسی طرح دیکھیں کسی کی بچی ہے اس کا باپ پریشان ہے بہادر بچی ہے ہونہار بچی ہے پڑ رہی ہے لکھ رہی ہے اس کی ماں دیکھیں ان دونوں سب تینوں کی آنکھیں دیکھیں لال ہے ان کی پریشانیاں ان کے چہروں پہ ہیں ان کی بچی کی جان کا سوال ہے ان کے لختے جگر ان کا جان کا ٹکڑا ان کا جگر ان کا گوشہ سب کچھ یہی ہے ان کی دنیا ان کی کائنات ان کی بیٹی ہے آپ اپنے بچوں پہ رکھ کے سوچیں میں رکیسٹ کروں گی کہ خاص طور پہ جو جو لوگ کوئی عہددان بھی اگر مجھے سن رہے ہیں کیونکہ ہمارے شو سے ویسے تو بڑی کوئی ریل وائرل ہوتی ہیں اس ریل کو وائرل کریں اس ریل کو وائرل کریں اس ریل کو اٹھا کے جو ہے گورنمنٹ لیول تک پہنچائیں تاکہ گورنمنٹ لیول جو ہے اس پر سوچ وچار کریں اور اس کیس کو اٹھا کے جو ہے فورن اس کا مسئلہ ٹھیک کریں کیونکہ اس کا انڈیا جانا بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے اچھے آپ نے گورنمنٹ کو ڈیریکٹ اپروچ کیا جی کیا تھا عمران صاحب کے دور میں کیا تھا کن کو کیا تھا تو اپلیکیشن بھیجی تھی میں نے پی ایم صاحب کو بھیجی تھی پی ایم صاحب کو بھیجی تھی جواب آیا کوئی آنصر آیا نہیں جی کوئی جواب نہیں آیا آنصر ہی کوئی نہیں آیا اس کے بعد سی ایم صاحب کو بھی بھیجی تھی اب پھر بینے بھیجی ہے نواشری صاحب شباشری صاحب کو بھی بھیجی ہے کوئی جواب آیا ان کے کہنے پھر بورڈ ہوئا ہے ٹھیک ہے میں بس یہی اپیل کروں گی کہ پلیز ان کی کیس کو دیکھئے ان کو ویزا دیجئے ان کو انجا بھیجی ہے اور یہ ہاتھ جوڑ کے اپیل کرتی ہوں پلیز دیکھے گا ضرور ہم بھی اپنی طرف سے پوری کوشش کریں گے کہ ہم آپ کی جس طریقے سے مدد کر سکتے ہیں کریں ٹھیک ہے ٹھیک ہے سو مچ اللہ تعالیٰ آپ لوگ کو زندگی دے صحت دے تینوں کو دے آپ کے بچی کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو بھی دے کیونکہ گھر میں کوئی بیمار ہوتا ہے تو سفر پورے سارے اس پیشنٹ کر رہے ہوتے آئینو تو آپ سے مناقات کروں گی کل